پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ طرف سے ہی آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں اور یا یہ کہ نہیں ہیں ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلائیں کبھی لپڑ نہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک سو ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ صورت کافروں پڑھا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ یا ہمیشہ اس کا ودرک کہ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلہ اگر موجود ہے نہیں رہے گی اور کوئی آنے والی بلہ بھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گی یہ اور بھی خاندان پورا محفوظ رہے گا زبردست اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے بعد بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں کوئی ایسی تقریف سمجھ میں نہیں آتی دوا دے دی سب کوئی نیند کی بھی دوا دے دی نیند بھی نہیں آتی اس کو روتا ہے روتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین مرتبہ عشاء یہ سورج جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکے مار دیں چیرے پہ پھونک دیں فاتو بدم کر کے چیرے پہ ہاتھ مل دیں بس تو یہ جو ہے وہ سات دن اگر کر لیں کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکین ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے بغیر وجہ کے بالکل ہے یہ اس کے لیے بہت تاثیر ہے تو اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو وہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ روزے میں عبادت میں سستی ہے تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور آج یہ ایک ایسا مرضے کا ہر ایک کو لگاو ہے یہ تو ہر ایک کی ظہورت ہے تو گیارہ مرض پہ ارزانہ یہ صورت کافروں پڑھ کے اپنے بندر پہ دم کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں اور اس کے بعد دعا کرنے کیا اللہ یہ تاعت کے اندر جو میری قاہلی اور سستی ہے اس کو دور کر دے اور چستی پیدا کر دے تیری عبادت والا بن جاؤ تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق دے دیں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ گیارہ دفعہ پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بلکو سارا دن عبادت بلکو ہر روز کی عادت بنا لیں بلکو بنا بہت آسان ہے وہ بڑی سورت دیں چھ آئیتیں ہیں جناب گیارہ دفعہ پر مشکل کام ہی نہیں اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ جو ہے یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح دیں گے یعنی اس سے مقالمہ ہو یا وحسی کو مقابلہ ہو لیکن یہ کفار مشرقین پر حاوی ہوگا اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ایمان کا استقام عطا کریں گے دنیا میں نہیں کیوں کہ توفیق ہوگی اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے کہ ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بیدت کی حوالے سے کسی قسم کی بیدت کے اندر مبتلہ نہیں ہوگا ہاں بھلے بیدتی لوگوں کے اندر رہے بھلے مشرقوں کی بستی میں رہتا ہو لیکن یہ اپنی توحیر سے ہٹے گا نہیں اللہ اس کو توحیر پر ایمان پر اس کو موت دیں گے یہ اس کے لئے بشارت حضرت یہ کیسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے ہم سب کو ہیں تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں بس ایک دفعہ کر لیں گیارہ بات اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے تو کتنی آسانی ہو جائے ہم ہر وقت ہماری دعا ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھ سکیں وقت پہ پڑھ سکیں اور ایسی بہت سے چیز ہیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے اور اپنے بچوں کے مضبوطی کے لئے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں سب کھا لیں تو یہ واہ واہ سبحان اللہ حضرت بڑی امان افروز بات ہے اور آسان بات ہے اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے آسان بات ہے